اگلی بار آپ کو اگر کوئی بھی ایسا انسان ملے جو یونیفارم پہنے ہو چاہے وہ بھائی ہو یا بہن ہو کسی بھی طریقے کی یونیفارم چاہے وہ ملیٹری کی ہے یا پلیس کی ہے یا سی آر پی ایف کی ہے آپ سے ایک میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑا رکھئے اور ان کو سلام آداب نمستے سسری کال کہے بینہ آپ آگے نہیں جائیں کیونکہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں گھر کی حالت ایسی حالت ہو جاتی ہے فرنڈز جب ہمیں ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن پہ جانا پڑتا ہے اور جو سیویلینز ہیں بڑی مزے سے اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں رات کی نید انجوائی کرتے ہیں سارے فیسٹیولز اپنی فیملی کے ساتھ جوائنٹ فیملی کے ساتھ مزے میں بتاتے ہیں وہ والا سکھ جو ہے یونیفارم پہنے والے آدمیوں کو عورتوں کو ہرلی ہی نصیب ہوتا ہے ٹرانسفر ہوتی ہے تو گھر کی یہ حالت ہو جاتی ہے آپ کے سامنے ہی ہے سارا کا سارا گھر جو ہے پیکرز موورز کے ورکرز کے حوالے ہو جاتا ہے اور وہ اتنی بیداردی سے اتنی بیداردی طریقے سے فٹا فٹ فٹا فٹ چیزوں کو پیک کرتے ہیں اور پیسے کی پروادی تو ہوتی ہی ہے پیسے کی پروادی اگر نہ بھی کنسیڈر کیا جائے تو بھی لمبا سمیں لگ جاتا ہے نئی جگہ پر ایجسٹ ہونا نئے اپارٹمنٹ نئی گھروں میں پھر سپیس کی پروبلم اور سامان کو ویوستیت کرنا سامان اگر ایجسٹ نہیں ہوتا تو سارا ڈسکارڈنگ میں چلا جاتا ہے تو یہ سارے تکلیفیں جو ہیں سیویلینز جو ہیں ان تکلیفوں سے بلکل انجان رہتے ہیں اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو شیئر کرنے والے ہوں کیا حالت ہوتی ہے میرے گھر کے سامان کی تو چھوڑے میرے پلانٹس کی کیونکہ میں ویڈیوز کرتی ہوں پریڈومینٹلی پلانٹ کی ار کے اوپر تو حالت تو آپ نے دیکھ لی پیک ہوتا چلا جا رہا ہے سارا کا سارا سامان اور یہ پیکنگ کے بعد دو دن ٹرک کے سفر میں چل کر کے نئی لوکیشن پہ بھی آ چکا ہے یہ میرے بس تھوڑے سے ہی پلانٹس آ پائے ہیں بھوپال سے اور بھوپال میں میرے بڑا اچھا بالکنی گارڈن تھا آپ نے اگر میرے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آپ ضرور میرے چینل پہ سندر بالکنی گارڈن کے ویڈیوز دیکھیں یہ تھوڑے سے پودے جو ہیں یہ ٹرک والے بھائیاں نے اٹھا کر کے رکھے اتنی ہی وہ لا پائے اور کچھ پلانٹس جو تھے وہ میں already جب میں ہم لوگ آ رہے تھے تو میں کار میں رکھ کے لیے آئی تھی اور یہ جو پلانٹس آپ نے ابھی دیکھے ان کو میں نے کیسے بچایا میں وہ ہی آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی اور سب سے important جو ہے ایک میرا پودا تھا فائیکس کا جو کہ بلکل ہی مر چکا تھا اور مجھے اس کی بچنے کی کوئی امید نہیں تھی لیکن وہ پلانٹ آج آپ کو ایک مہینے کی انترال کے بعد آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ وہ کیسے جی رہا ہے اور واپس سے اس پہ signs of life ہیں تو میں نے اس کے لیے کیا کہا کہ یہ بڑی سیمپل چی ٹیکنیک ہے بس وہی شیئر کرنی ہے اس ویچار سے کہ ہو سکتا ہے یہ ٹیکنیک شاید کسی اور کے بھی کام آ جائے یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اشیرواد آٹا کا بیگ اس میں 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 خات بناتی ہوں اور سبزیوں کے چھلکے سب کچھرا فلوں کے چھلکے سب ڈال کر کے میں اس کو مٹی سے ڈھک دیتی ہوں اور دھوپ میں رکھتی ہوں اور پودا میں نے جب بھی اگانے ہوتے ہیں تو اسی بیگ سے مٹی نکال لیتی ہوں یہ والے پلانٹ سب دیکھ رہے ہیں تو بڑے ہیلتی ہے اجوائن کا ہے اور اُدھر ایک اور ہے وہ سب تو کار میں آ گئے تھے لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا پینٹ بککٹ یہ میرے پاس یہی تھی اور اس میں جب ٹرک سے سمان آیا تو ہی والے پودے اپنا جو فرنٹ والے میں ابھی ٹچ کری ہوں ڈیویلز بیک بود اس کو پیڑے لنتس بھی کہتے ہیں آپ اس میں کلیر کٹ دیکھ پا رہے ہوں گے کچھ نئی پتے آ گئے اور کچھ پرانے پتے ہیں پیچھے ایک اور آپ کو ٹہنی سے دکھ رہی ہوگی جو اسے لگتا ہے بلکل سوک سی گئی ہے اور یہی ہے میرا فائیکس کا پلانٹ جو میں نے بھوجپور سے لیا تھا جی ہاں بھوپال کے پاس ایک جگہ ہے بھوجپور وہاں بھی بہت پراشین بھگوان شیف کا بڑا سندر سا مندر ہے اس کا ویڈیو بھی میں نے اپنے چینل پر لگایا ہے یہ دیکھئے آج ہے اپریل کی آٹھ دوہزار تیس میں آپ کو دکھا رہی ہوں اپنے فائیکس کے پودے پر جو ایسے لگ رہا تھا بلکل مر چکا ہے اس پر ننہی ننہی پتے آئے ہیں ہم لوگ پچھلے پانچ مہینے سے اپنے گھر سے باہر ہیں اور نئی لکیشن پر ہیں یہ گھر لوگ تھا اور یہ سبھی پلانٹس جو تھے ہماری ایک میڈ ہوا کرتی تھی شیلا جس نے انفورچونیٹلی سوسائیڈ کر لی لیکن وہ روز ہی میرے پلانٹس کو پانی دیتی تھی میں نے فائیکس کو اس بکٹ میں آتے ہوگا دیا اور ایک مینے کا آپ اپڈیٹ دیکھ رہے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے پتے آئے ہوئے ہیں میں نے اس بکٹ میں سارا کا سارا کچن کا ویس جمع کرا اس کو مٹی سے ٹھکا اور میں پہلے سے ہی اس بکٹ کی تیاری کر کے رکھی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا تھوڑے بہت پلانٹس تو آ ہی جائیں گے اور باقی کیونکہ شیلا نے حضیم داری لی تھی تو اس نے میرے ان سبھی پلانٹس کی بڑی اچھی دیکھ پال کری لیکن ہاں یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کی والے پلانٹس یہ سب میں اپنے ساتھ کار میں لے کر یہ آئی تھی اس لئے سارے کے سارے یہ جیوید ہیں تو فائیکرز کے پودے کو بچانے کے لئے میں نے ایک تو اس کو ایک ایسی بکٹ میں اگایا جس کے نیچے ڈرینیج ہولز نہیں تھے اور اس میں رسوئی کا کچرہ بھرا ہوا تھا اور جو کی خات کا کام کیا دوسری بات میں روز اس پلانٹ کے پاس آتی تھی بیٹھتی تھی اور پریئر کرتی تھی اس پودے کو بھی اور بھگوان کو بھی کشیلا ہماری میڈ جو اتنی دیڈیکیٹڈ تھی جس نے پودوں کو بڑے پیار سے پالا رکھا سو دیٹ جب تک کہ وہ مرک کو ہینڈ آور نہیں ہو جاتے وہ پانی دیتی رہی لیکن اتنی گریبی کے چلتے ہوئے تنگ ہار کے اس نے خودی سوسائٹ کر لی کوویڈ کے بعد بہت گریبی کی سمجھ سے لوگ چھیل رہے ہیں ابھی جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ویسٹ پلاسٹک بوٹل ہے میرا گارڈنگ کرنے کا طریقہ کچھ ایسا ہی ہے ٹین ایج ہولز میں نہیں بناتی ہوں سبزیوں کے چھل کے کچن ویس جمع کرتی ہوں مٹی سے ٹھک دیتی ہوں اور دھوپ میں رکھ دیتی ہوں موسٹ آف تی ٹائم میرا گارڈنگ کرنے کا یہی طریقہ رہتا ہے اس میں کیا ہے کہ فرینڈز گندگی بھی نہیں فیلتی ہے اور اپارٹمنٹس میں رہنے سے ہمارے پاس سپیس کی کمی ہوتی ہے ہمیں اپنا کچھرا خود ہی منیج کرنا ہوتا ہے تو ہم ایسے کوئی بڑے بڑے جو اپنے کمپوسٹنگ کے بینز ہوتے ہیں وہ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں نہ ہی کوئی بڑے بڑے گھڑے رکھ سکتے ہیں سوری جیسے کہ پروفیشنل طریقے سے خات بنائی جاتی ہے تو جو چیز بھی ہم میرے پاس اویلیبل رہتی ہے جیسے گملے تو ہوتے ہی ہیں بوتلے ہوتے ہی ہیں جیسے گملے میں مجھے کمپوسٹنگ کرنی ہے تو میں نیچے کپڑا لگا دیتی ہوں ڈرینیج ہولز کے تو میں مٹی ڈال کے ریگولرلی روز کا ہی میرا کام ہے میں کچھن ویس جمع کرتی ہوں اس طریقے سے گبلوں کی تیاری کرتی رہتی ہوں اور وہ ایک ٹائم پہ جب وہ سپریٹلی رکھ دیتی ہوں ان میں پودا لگانے کا وقت آتا ہے تو پودے لگا دیتی ہوں کبھی کبھی میں ویٹ ہی نہیں کرتی ہوں نیچے سارا کچھرا بھرا رہتا ہے اور اوپر پلانٹ لگا دیتی ہوں دھوپ میں رکھ لیتے ہیں تو دھرے دھرے وہ پلانٹ جو ہے اچھا ہیلڈیلی گروہ ہوتا رہتا ہے تو یہ سبھی کے سبھی پلانٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے جو سنیک پلانٹ ہے یہ سارے کے سارے ایسے ہی میں نے اگائے ہوئے ہیں with kitchen waste in their mud اور یہ اچھی ان کی گروہ ہوتی ہے ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے اور پلانٹ میں شائن بھی رہتی ہے خاد ڈالنے کا جھنجٹ بھی نہیں رہتا ہے کیونکہ صرف ایک گارڈننگ ہی ہمارا کام نہیں ہوتا ہمیں بہت سارے کام اور بھی ہوتے ہیں ہوپ کرتے ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا